دنیا جہنم کلا بنی ہے انسان جانور بنا ہے گھر کے لوگ جانوروں سے بکتر بنے ہیں حیائے اٹھ گئی ہے معاشرہ گندہ ہوا ہے معاملات میں خرابی آئی ہے عقیرے بگر چکے ہیں عالم پورے میں جہنم کی آگ بڑک رہی ہے یہ بھی نتیجہ ہے انسانوں کی جان و مال اور صلاحیتوں کے غلط استعمال اللہ جل جلالہو عم نوالہو نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروش فرمایا وَمَا سَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آپ نے آ کر آپ نے آ کر کھانے کمانے سے پینے پہننے سے نہیں روکا جس شرک پر جن گناہوں پر جن چہالتوں پر جن غفلتوں پر جن بداخلاتیوں پر جن اغراض پرستے پر لوگوں کی جانے لوگوں کا مال اور لوگوں کی صلاحیتیں لگ رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ پیرا تھا تمہاری جانوں کے لگنے کے لیے تمہارے مالوں کے لگنے کے لیے اور تمہاری صلاحیتوں کی کھپانے کے لیے ایک میدان اور ایک محنت لے کر آیا ہوں پولو لا الہ الا اللہ لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمان بنانے پر لگاؤ جانے کتنی بناتے ہو ایمان کے پکانے پر لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمان بھی شفاعت سے آ راستہ ہونے پر لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمان کو عالم کے چار کونوں میں پھیلانے پر اسی لیے مکہ مکرمہ میں دو بڑے مالدار تھے جس کے لئے صورت نازل ہوئی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانساء انسائکم لشتا واما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسن یسره لیسر واما من بخل بستغنا وکذب بالحسنا فسن یسره لیسر مکہ مکرمہ میں صرف شہزہ مالدار دو تھے ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک امیہ ابن خلق مشرقین میں سے دونوں نے اتنا وقت بھی لگایا ہے دونوں نے اتنا وقت بھی لگایا ہے اپنی دولتیں بھی خرج کی ہے اور اپنی شرحیتیں بھی استعمال کی ہے صدیق اکبر نے اپنے جان اپنا مال اپنی شرحیت لگائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر حضور کی فکروں کو اپنی فکر بنانے پر حضور کی غم کو اپنا غم بنانے پر حضور کی محنت کو اپنی محنت بنانے پر یہاں تک کہ حق تعالی شانہوں نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے اللہ کی طرف سے سیدھا سلام آیا صدیق اکبر کو اپنی جان و مال صلاحیت کے لگانے کے نتیجے میں کتنی مناسبت پیدا ہوئی کہ وحی تو نہیں آئی وحی کے راستے سے حق تعالی شانہوں نے سلام بھیجا ہے آپ کس دوست ابو برکر کے نام خدا کا سلام اور یہی ابو برکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جان و مال لگاتے رہے لگاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور کی وفات ہوئی اور چاروں طرف فتنے ہرک لکا مسائلما قذاب کا لوگوں کے زکاة سے انکار کرنے کا ارتداد کا اور حضرت اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا لیکن اس سب کے بیچ میں ایک جملہ کہا ہے جو جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے لئے نہیں امت کے ہر فرق کو جس کو حضور نے فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِرِينَ ان خلفاءِ الرَّاشِرِينَ میں سے سرِ فِحْرِسِ صدیق اکبر ہیں کہ تمہیں وہ کرنا ہے اور تمہیں ان کی چال چلی ہے تمہیں ان کے بول بول رہے ہیں جو بول ابو بکر نے بولا ہے اَيُنْقَسُ الدِّينُ وَأَنَحَيْ میرے جی کے جی نبی کے دین میں کمی آ جائے یوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بول بول کر انہوں نے تو اس سطح کو پہنچا دیا لیکن مجھے آپ سبق پڑھا گئے ہیں ایک چلیر دین چلیر چولے عمالا ہے نہیں ہر ایمان والے کی انہوں نے